موسیقی 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 اگزیکٹیو بلوگ کا میں تک کہا کہ وہ یہ ویڈیو کی مدد سے شاید دوسرا اسپلین نہ کر پاؤں لیکن ایکچولی میں گوگلر سے آپ کو ڈیٹیلز اسپلین کر پاؤں گا کہ اگزیکٹیو بلوگ کے جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے اس وقت میں سیرن میں کپٹل سمارٹیٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلان جو آج جس ڈسٹک کی ویڈیو ہے اگزیکٹیو ڈسٹک کی ہے جس کی پرمیسز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں بی بلوگ سے اور اس سامنے پار کر ساتھ اینڈ جہاں ڈسٹک کی پرمیسز کرتی ہیں یہ میں بیلوٹڈ ایکزیکٹیو ون ڈسٹک کی بات کر رہا ہوں صرف ایکزیکٹیو ٹو کی جونکہ بیلوٹنگ نہیں ہوئی وہ آگے جا کے آئے گا تو اس کا اس میں ذکر نہیں ہے تو اوہرال اس میں بلوگ سے کار کاؤنٹ کیا جائیں یا سیکٹر کاؤنٹ کیا جائیں تو بی سی ڈی ای ای ایف جی تقریباً آپ کے بن کے ساتھ جی کے بعد آتا ہے ایچ آٹ اور نو سیکٹرز بنتے ہیں ٹوٹل اگر اس کا میں ٹوٹل ایریا کا ورڈ کروں یہ ایریا کاؤنٹ کو ٹوٹل ایریا کیتنا بنتا ہے اس ایکزیکٹیو دسٹک ون کا تو آپ کو یہاں پہ میں ٹوٹل ایریا دکھا رہا تھا ہوں جو ماسٹر پیان پر اس کا ایریا بنتا ہے اب یہ ایکزیکٹیو بلوگ ہے جس کا اوورال جو ایریا بنتا ہے آلماسٹ آراؤنڈ اکر کے آس پاس آئے گا اس ایریا میں نے پہلے میجر کیا تھا لاسٹ کیسے ویڈیو میں بٹ لیٹس کلکلیٹ آلماسٹ 822 اکر ہے اور کلومیٹرز میں دیکھے تو 8.34 سکوئر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ ایکزیکٹیو ڈسٹک ون جو ہے سسائٹی کی طرح سے لانچ کیا گیا تھا اب دیکھا جائے تو افیشلی سسائٹی کی طرف سے اس ایریا میں اگر ڈیلیورنس کی رپورٹ کی بات کی جائے تو جس ایریا کا پوزیشن آفر کیا گیا ہے وہ پوزیشن صرف اور صرف اس سیکٹر کا اس بلوگ کا اب اس بلوگ میں سیکٹر بی میں جو پوزیشن جہاں پہ آفر کیا گیا ہے اس میں بھی سپیسیفکلی پورے بلوگ کا پوزیشن نہیں ہے اس میں چند سٹریٹس ایسی ہیں جن کا پوزیشن بھی نہیں آفر کیا گیا اگر میں آپ کو سوٹا لائٹ کر دوں اور کچھ پارٹ میں کلیر کر دوں تو آپ کو یہ کچھ سٹریٹس نظر آئیں گے جہاں پہ ویلاز بن رہے ہیں یہ بہت سٹریٹس کا پوزیشن نہیں ہے اور ایسی سٹریٹن جہاں پہ ہاف ہاف یعنی کہ ہاف پلوٹس کا پوزیشن ہے اس لئے سٹریٹین پلوٹ نمبر وائز پوزیشن کا لیٹر جو نکالا ہے اس میں پلوٹ نمبر وائز کا ذکر کیا ہے تو اب یہ 8.34 سکوئر کلومیٹر کا جو ایریا بنتا ہے جس میں اگزیکٹیو ڈسٹک فال کرتا ہے اس میں اگر مین روڈز کی بات کی جائے تو مین روڈز کی کنیکٹیوٹی صرف اس پوائنٹ تک جو ہے اویلیبل ہے باقی کنیکٹیوٹی اویلیبل نہیں ہے ہم اس کو ترسکین سٹریٹن تو آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل سٹریٹن کر دوں اب آن گراؤنڈ دیکھیں کہ ریالیٹی میں چیکھیں تو یہاں پہ اس ایریا میں جو اگزیکٹیو میں چینجز آئے ہیں ریسنلی بھی گوگل ارس پہ امیجز اپڈیٹڈ نہیں ہیں تو اس میں یہ ریسنل جو میپ ہے اس کی مکمل ہو گیا ہے اس کیا کہ مکمل یہاں تک روڈ کی کارپٹنگ ہو گیا ہے اور اس روڈ کی یہاں تک کارپٹنگ مکمل ہے یہ اس میں اگزیکٹیو بلوک میں چینجز ہیں اگر یہ میپ کو میں تھوڑ سب پریویسلی ٹائم لائن پر جا کے دیکھوں اس میں چینجز کیا ہے میپ میں اور اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ امیجز اپڈیٹڈ ہیں وہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون کی ہیں تقریباً آج سے ایک سال سمتنگ پرانی اس کے بعد میر ٹونٹی ون میں دیکھیں تقریباً ایسا ہی تھا ایکزیکٹیو بلوک کوئی میجر فرق نہیں تھا اور اس کے بعد اگر دیکھیں ہم جنوری ٹونٹی ون میں تقریباً آلموسٹ ویسا ہی تھا لیکن یہ اس والے پارٹ میں ایک مین روڈ کا اڈیشن ہوا ہے تو تقریباً اگر دو سال ایک سال اور نو مینے کے ٹائم فرم میں دیکھیں تو صرف اس ٹونٹ کا اڈیشن ہوا ہے ایکزیکٹیو بلوک میں باقی لینڈ جو ہے ویسی کی ویسی ہے ماں سوائے سی بلوک کے سی بلوک میں کچھ پارٹ پہ آپ کو براؤننگ کا کام نظر آئے گا جو یہ والا پارٹ بنتا ہے اس کے حوالے سے سوائٹی نیکس منت جو پوزیشن آفر کرے گی تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا باقی اگر میں سائٹ پہ بات کروں سائٹ پہ ریسنٹ ویزٹ جو میں نے کیا تھا جس میں ویڈیوز میں نے بنوائی تھی اس میں اس والے پارٹ پہ کافی زیادہ براؤننگ کا کام ہو رہا ہے یہ سیکٹر جی بنتا ہے اگر میں کلیر کر سکوں میپ کو تو یہ سیکٹر جی بنتا ہے جس میں دس منل اور کنال کے پلوٹس ہیں اگزیکٹر بلوک میں اور کچھ دو کنال کے پلوٹس بھی ہیں یہاں پہ سسائٹی آنے والے دنوں میں سی کے بعد میرا خلال میں اگلا پوزیشن اگزیکٹر میں یہاں آفر کرے گی اس کے علاوہ اگزیکٹر بلوک میں اگر بات کی جائے دیولپمنٹ کی تو ساری چیزیں ویسے ہی کی ویسے ایزٹیز ہیں کوئی میجر چینجز نہیں آئے اب جو ممبر اس بات پہ بات کرتے ہیں اگزیکٹر بلوک میں سب سے پہلے پیمنٹ لی گئی تو اس میں کوئی میمبر بھی ایسا نہیں ہے جس کی بات کسی حد تک غلط ہو کیونکہ سارے میمبر کی بات ہے کہ سب سے پہلے جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا سب سے پہلے جو پروجیکٹ میں جن لوگوں نے ٹرسٹ کیا تھا سب سے پہلے انویسٹ کیا تھا ان کو سب سے لیسٹ پریفرنس دی گئی ہے لیسٹ پریفرنس اس لحاظ سے کہ اب اگزیکٹر بلوک میں بلکل اپوزیٹ سائٹ پہ ایوند آورسیس سینٹل کے بہت سارے میمبر ناراض ہیں اس بات پہ کہ بہت ساری جو پبلک ایونٹس سے جس پہ مینجمنٹ نے یہ بات کی تھی کہ ہم اگزیکٹر بلوک آورسیس سینٹل کا پوزیشن پہلے آفر کریں گے کیونکہ اس کو 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اور آج 2022 ہو گیا تقریباً انسٹالمنٹ پلان پورا ہو گیا نہیں تو انسٹالمنٹ پلان پورا نہیں بھی ہوا کیونکہ اگزیکٹر بلوک کی جس کا ناراسی سینٹل ہے اس کی بکنگ جو 2022 میں کلوز ہوئی تھی یعنی فیبری کے مہینے میں کلوز ہوئی تھی اس کے لاپس کی بکنگ اوپن تھی تو کچھ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے 2019 میں بک کیا کچھ نے 2022 میں بک کیا کچھ نے 2020 میں 111 میں تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے بک کیا تو ایک بات بنتی ہے کچھ لوگوں نے جلدی بک کیا تھا پلوٹ 2019 میں ان کے ظاہر سی بات ہے possession نہیں آیا پلوٹس کا تو اس کے باوجود جن لوگوں نے 2021 میں 20 کے end سپٹمبر میں اگر اس یہ prime launch ہوا تھا اس میں prime block میں booking کی تو prime block کا possession جو ہے تقریبا society کی طرف سے یعنی کہ prime block اگر میں map یہاں سے clear کر سکوں کہ prime block میں overall تقریبا complete نہ سہی تقریبا 80% part کا جو possession ہے وہ offer کر دیا گیا تو 80% part ایک بہت بڑا رقبہ بنتا ہے یعنی کہ اگر prime کسی sector جو missing ہے اس میں K ہے L ہے J ہے اور اس کے علاوہ سیکٹر یسے J سیکٹری بنتا ہے تین سیکٹر کا possession نہیں ہے اس میں باقی M سیکٹر بھی ہے جہاں پہ commercial district ہوگا اس کے بارے میں society نے کچھ announce نہیں کیا تو اگر میں area calculate کروں جس کا prime block میں possession offer کیا جا رہا ہے تو تقریبا 70-80% area ایسا جو clear کر کے اس کا possession offer کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی goodwill gesture ہے society کی طرف سے کہ ڈیٹھ سال میں ان کا possession offer کر دیا گیا but ان members کا کیا جنہوں نے 2017 سے investment کیا تو even 5 سال completed ہوگی اور ان کو پھر بھی ایک lollipop دیا گیا صرف اسے چند streets کا کہ جہاں پہ possession offer کیا جا رہا ہے باقی streets پہ بھی تک possession جو ہے بلکہ باقی blocks کے بھی تک browning کا کام بھی نہیں کیا گیا تو ہزاری سی بات ہے ان members کا ناراض ہونا بنتا ہے ابھی society کی طرح سے direct management کو یہ باتیں نہیں پہنچتیں کیونکہ mostly members میں youtube پہ ویڈیوز بناتا ہوں smartity کے سپیسفیکلی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اس چینل پہ تو لوگ مجھے contact کرتے ہیں مجھ سے جب بات کرتے ہیں تو میں ہزار سی بات ہے کہ convey کرتا ہوں بات کو تو اس بات کو society کی طرف سے سنا ضرور جاتا ہے کبھی میری بات کو deny نہیں کیا گیا میں بات کرتا ہوں executive block کے members جو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس بات پہ بار بار وہ call کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہی plot book کیا تو ہماری investment سب سے زیادہ delay ہے ہماری investment delay نا تو executive block کا possession ہے نا executive block کا plot جو مارکیٹ میں آسانی سے بکتا ہے تو اس لحاظ سے executive block کے members کافی زیادہ ناخوش ہیں کافی زیادہ ناراض ہیں اور بنتا بھی ہے logically کیونکہ انہیں سب سے پہلے smart head میں trust کیا تھا بعد میں overseas east block کو launch کیا گیا تھا 2018 block میں یعنی کہ 17 میں general block launch ہوا تھا جس کو بعد میں commit کیا گیا executive block کے نام سے لیکن 2017 میں launch کیا تھا یہ general block کے نام سے یہ والا block اب 2018 میں launch کیا گیا overseas east block تو اس کا بھی تقریباً 80% کا possession جو ہے وہ society نے offer کر دیا تھا 2020 کے اندر ہی اب اس کے بہت بعد میں launch کیا گیا تھا یعنی کہ executive block تقریباً 3 یا 4 سال بعد launch کیا گیا تھا overseas prime 1 کو اس کا possession بھی offer کر دیا گیا اور 2019 میں جس block کا launch کیا گیا تھا block overseas central block تھا جو یہاں پہ locate کرتا ہے 2019 سے 2022 تک اس block کو میرے حال میں شروع میں develop نہیں کیا گیا ابھی yes اس کے development بڑی high pace پہ جا رہی ہیں development کی pace کو بڑھائیں ہاں جو ابھی چیزیں sell نہیں کی گئی ان کی development زیادہ تیز ہو رہی ہے ہم اس کے example آپ کو دیتا ہوں کہ golf course کے اندر آپ اس وقت دیکھیں تو golf course کے اندر کوئی بھی product sell کرنے والے نہیں ہیں most probably golf course کے side پر جو capital hills lakeway community ہے اس میں product سنگے sell کرنے کے لیے ویلاز بنا کے sell کیا جائیں گے اس کے علاوہ golf course کی surrounding میں کچھ ویلاز بنیں گے جن کو sell کیا جائے گا ان پر development بہت massive انداز سے ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں site پر visit کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً site کی management کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم August 2023 تک 9 holes مکمل operational کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ایک office ہوگا یعنی کہ جہاں پر سارے golf course کی management بیٹھے گی اور سارا کچھ یہاں سے وہ control کرے گی تو اس کی office کو بھی construction کافی تیزی سے ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیز یہ چیز launch نہیں کی گئی capital hills block جو اب اس کو launch نہیں کیا گیا اور تقریباً most public 2023 میں ہی launch کیا جائے گا بٹ یہ block 100% ready ہے اس کے علاوہ یہاں پر lake view terraces ہیں یہ launch نہیں کیے گئے sell نہیں کیے گئے بٹ یہ 100% ready ہیں یعنی کہ یہاں پر اس وقت site پر آپ کو یہاں پر دو plaza بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ اور بھی construction ہو رہی ہے but mainly یہ والا part جو اس کو launch نہیں کیا لیکن اس کی development جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے اب جو launch block جس میں سب سے پہلے launch block تھا executive block تھا جس کو سب سے land پر رکھا گیا development wise اس میں development بالکل نہیں ہو رہی یعنی نہ ہونے کے برابر development ہے اگر آپ total part count کریں executive block land کا تقریباً site کی management کے مطابق 60-70% land پر اور باقی کچھ part پر litigation کا issue ہے تو stay auto کی ویسی یہاں پر plot hold پر ہیں لیکن executive block total area count کے جائے تو 5-7% area بنتا ہے جس کا possession ابھی offer کیا جا رہا ہے executive block کے علاوہ prime one کا جس کو بعد میں launch کیا گیا تھا sequence wise جس طرح چیزیں launch کی گئی ہیں اس طرح سے possession نہیں یہاں پہ آ رہا کیونکہ sequence wise پہلا possession اس کا بنتا تھا second possession اس کا بنتا تھا third possession بنتا تھا harمی پاک کا اور fourth possession بنتا تھا third possession sorry overseas central کا fourth possession بنتا تھا ہارمی پاک کا اور fifth possession بنتا تھا overseas prime کا لیکن possession کے لحاظ سے پہلا block جو رکھا گیا وہ overseas east رکھا گیا ہے second block رکھا گیا overseas اس کے علاوہ prime اور executive block اب ایک certain part ہے جس کو possession کے لیے رکھا گیا ہے باقی block ویسے از ایٹس جس میں کوئی چینجز نہیں آئے تو یہ میری منطق سے بھی اوپر کی بات ہے کیسے 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 طرح ہو رہا ہے لیکن تقریباً سارا area جو ہے recently اس کی سائٹی کچھ payments بھی کی گئی ہیں وہاں جو local land owners ہیں ان کو اور یہ سارا area clear کر کے اس کی یہاں پہ development بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے علاوہ golf course کو میں نے ایک آلیڈی بتا دیا کہ یہاں پہ development ہو رہی ہے اس سائٹ پہ development ہو رہی ہے اور ابھی new tech university والی سائٹ جو ہے اس کو ذائر سے بعد ایک جی وی کیا گیا جی وی سے مراد ایک ایک new tech national university of technology کو یہ land provide کی گئی ہے تو یہاں پہ development کافی حد تک تیزی سے ہو رہی ہے اور باقی بار جو ہے جو جو members اس چینل کو پرانا فالو کر رہے ہیں ان کو better idea کے سائٹ پہ سیکھ development جو ہے وہ کس scale پہ جاری ہے again back to real time footage اور اس وقت اب اس سکرین پہ جو ویلاز نظر آ رہے ہیں ویلاز کا سائٹی کی طرح سے possession جو ہے ابھی اس کے پرسن کے درمیان تھی ان کو temporary block کیا گیا اور ان کے بعد میں revise rates کے مطابق یعنی 60% جو remaining amount ہے اس پہ سرچارج لگا کے اس کو دوبارہ revive کیا جائے گا اب اس کے والے سائٹی کا official notification نہیں نکلا اور باقی جو 80% سے پلس ویلاز تھے جن کی amount 80% سے زیادہ پی ہو چکی تھی ان ویلاز پہ کوئی سرچارج یا کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے تو یہ ویلاز کے والے سے update ہے ویلاز کی سائٹی جب balloting کرے گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو تمام details بعد میں update کر دوں گا ابھی فیلال بات کرتے ہیں جن plots کا possession offer کیا گیا میں نے last video میں detail discuss کیا تھا اس کا link میں description میں بھی دے دوں گا اس last video کا جن streets اور جن lanes کا possession offer کیا گیا ہے باٹھ اس ویڈیو میں repeat بھی کرتا ہوں کہ ring road کے اوپر جو plot number بنتے ہیں plot number 12 to plot number 58 ان کا possession دیا جا رہا ہے اور plot number 1 to plot number 11 جو ہے اس کی لینڈ پر developed نہیں ہے اگر ہم street number 128 کی بات کریں تو مکمل street کا possession ہے street number 9 کے اگر بات کریں تو plot number 15 to plot number 28 کا possession ہے plot number 1 to plot number 14 کی لینڈ جو ہے اور developed نہیں ہے lane number 1 to 4 کی بات کریں تو مکمل lanes ready ہیں lane 5 کی اگر بات کریں تو plot number 14 to plot number 30 کا possession offer کیا جا رہا ہے اور plot number 1 to plot number 13 lane 5 پر land ان کی developed نہیں ہے lane 6 کے اگر بات کریں تو lane 6 پہ بھی اسی طرح plot no.13 to plot no.57 کا possession دیا جا رہا ہے اور plot no.1 to plot no.12 جو ہے lane 6 پہ ان کی land developed نہیں ہے lane 7 پہ اگر بات کریں تو plot no.12 to plot no.33 ہے جن کا possession offer کیا جا رہا ہے اور پہلے 11 plot کا possession جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا plot no.1 to plot no.11 کا lane 7 پہ lane 8, lane 9 پہ بھی same اسی طرح ہے plot no.12 to plot no.33 کا possession offer کیا جا رہا ہے اور plot no.1 to plot no.11 کی land جو ہے developed نہیں ہے اگر ہم بات کریں lane no.10 کی جو کمرشل پلوٹس کی سٹریٹ بنتی ہے تو پلوٹ نمبر 1 تو پلوٹ نمبر 20 کا پوزیشن جو ہے وہ مکمل سوائیٹی کی طرف سے آفر کیا جا رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر جو باؤنڈری روڈ بنتا ہے جس کی ویٹھتا ہے 50 فیٹ اس پلوٹ پر جو کمرشل پلوٹس ہیں پلوٹ نمبر 9 تو پلوٹ نمبر 20 ہیں ان کا پوزیشن دیا جا رہا ہے اور باقی جو پلوٹس ہیں پلوٹ نمبر 1 پلوٹ نمبر 8 اس کا پوزیشن نہیں ہے اور باؤنڈری روڈ پر دوسرا کمرشل جو بنتا ہے پلوٹ نمبر 1 تو پلوٹ نمبر 20 تو اس کا بھی میمبرز جن کے پاس پلوٹس ہیں کمرشل وہ پوزیشن لے سکتے ہیں یعنی کہ ریزیڈنشل پلوٹ کا بھی تقریبا 60-70% سیکٹر بی کا ایک سیکٹر بلوک کا صرف ایک سیکٹر دیویلپٹ ہے اوٹ آف نائن سیکٹر اور اس کے بھی ایک سیکٹر بی کے بھی تقریبا 70% ایریا ریزیڈنشل اور تقریبا 70% ایریا کمرشل ہے جس کا پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے باقی اس کے بارے سوائیٹی کی طرف سے جو آپ کو نوٹس میں چیزیں بتائی گئی تھی کہ آپ سوائیٹی کے لیٹ سے پوزیشن اپلائی کرتے ہیں سوائیٹی میں پوزیشن لیتے ہیں اور آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو ڈیویلپنٹ چارجز پر جو ڈیویلپنٹ کرنا اور یہاں سوائیٹی نے رات و رات ڈیویلپنٹ کر کے سارے ایریا کلیر بھی کر دیا ہے تو یہ ایچرال کا ریکارڈ ہے کہ ایچرال جب ڈیویلپ کرنے پہ آئے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ آپ کوئی وہ میچلس سپیڈ ہے کوئی اور بندہ میچ نہیں کر سکتا تو یہ اور ہل ویڈیو تھی کیپٹل سمارٹ ہٹی کو لے کے اگر آپ کیپٹل سمارٹ ہٹی لہور سمارٹ ہٹی میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ